اسلام علیکم عید مبارک آپ سب کو یار آج صبح سے چار بجے کے بعد اتنی زیادہ بارش ہو یا نہیں یہاں پہ ساری حدیں مٹا دیئے بارش نے کو میں دکھاتا ہوں باہر کا نظارہ کیا ہے اتنی بارش اب جا کے تھوڑی سی بارش کم ہوئی ہے لیکن بتا نہیں جانے کے لائک ہے کہ نہیں میں جا پاؤں گا کہ نہیں وہاں پہ تو تین روڈز آگے چھوڑ گے وہاں پہ مسید ہے زندگی میں پہلی بار زندگی میں پہلی بار آج آپ کے احمد بھائی نے بلیک ڈرس پہنا کبھی بھی لائف میں میں نے بلیک ڈرس نہیں پہنا ہے فرس ٹائم پہنا ہے اب آپ آپ بتاؤں بھائی کیسے لگ رہے ہیں ہاں والا حبی بھی انی ہو ابھی ہم چلتے ہیں لیٹ ہو گئے تھوڑا جلدی جلدی پہنچتے ہیں مسجد میں اور نماز پڑھتے ہیں اور پھر باہر کا بھی آپ کو نظارہ کھاتے ہیں اگر ہم نکلے آگے بچے ٹوڑا گئے تو میں صرف پہنتا تھا نا صرف وائٹ وائٹ کے علاوہ کبھی بھی میں نے سلوار کمیز یہ سب کچھ شور نہیں پہنایا کبھی لیکن اس بار میں نے سوچا میرا ابھی بھی اگر ہم بج رہے ہیں پتہ تھا کہ ہی اٹھنا پاؤں تو اس بار میں نے سوچا کہ بلیک پہننا ہے تو پہننا ہے اور کوئی ڈرس ہی نہیں میں نے دیکھا مارکٹ میں گیا تو میں نے کہا بھائی اس بار بلیک لاؤں بلیک پہن کے ایک بار ڈرائی کرتے ہیں اگر ہم چلتے ہیں لیٹ ہو گئے اللہ حافظ یہاں بھی بھی اجپانیاں سات بچ کے ایک منٹ ہو گئے میں بھی کچھ عیدگاہ میں سات بجے نماز کی اور کچھ پہ ساڑھے سات بجے نمازت والی بارش ہے اب اچھاتا تو میں نے لے لی ہے اب سکوٹی لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس گراؤن میں پڑھنے کا میرا پلان تھا میں نے سچا اوپن میں پڑھیں گے نماز مازا آئے گا لیکن یہاں پہ تو دیکھو نا کیا رات کو یہ جو توفان ویرا آیا اور بارش کی وجہ سے یہ سارے شامیانیں ویرا ٹوٹ گئے ہیں اور ساتھ میں پانی بھر گیا یہاں پہ بہت زیادہ یہاں پہ نہیں نماز ہو پائے گی اس لئے سب مسجدوں میں جا رہے ہیں ابھی اب ان نماز کو ٹائم ہے آٹھ و جے نماز ہے جو یہاں پہ مجھے پڑھنی ہے نماز یہاں پہ ایک مسجد ہے سائٹ پہ حوزر مون میں وہاں پہ ساڑھے سات بجے ہے لیکن مجھے جانا اس والی مسجد میں یہاں پہ آٹھ و جے نماز ہے وہاں پہ پہنچا وہاں پہ جا کے ٹائم کا پتہ چلا کہ مجھے کچھ لینے گئے ہیں بھائی انہوں نے مجھے کہا آج بھی بھائی کالیج تمہارا آپ کو بریک واسٹ لانچ اور ڈینر پروائیڈ کرے گا اس پر دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے پچھلی بھائی تو میں نے جب بریک واسٹ اپنا دکھایا لوگوں نے تو بھائی یہاں رحمد ہمیں تو بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کاش آپ ہمارے پاس ہوتے ہم آپ کو اچھا کھانے دیتے بھائی کھانا اچھا نہیں دیا یہاں رب اور کیا چاہتے ہو تم فری میں اگر کوئی کھانا دے رہا ہے ایسا ہی تو ملتا ہے لیکن آج بھی جو آئے گا آپ کو دکھائیں گے ابھی ٹائم ہو گئی سات بچ کے بیس منٹ ہو گئی اب میں چلتا ہوں مسید میں نماز پڑھنے کے لئے ہاں ہاں گاڑی تو نہیں جاتے ابھی نماز پڑھنے کے لئے میں آیا ہوں تھوڑا کچھ ساوان لے کے چلوں کچھ کھانے پینے کے لئے کچھ لے کے چلتا ہوں لیکن یار موسم ہے اس موسم کی وجہ سے بارش کی وجہ سے ہماری نماز بھی لیٹ ہوئی آج آدھا گھنٹہ اور انہوں نے لیٹ کی تھی مزا آ گیا آج صبح واشروب میں اتنا پانی ٹھنڈا تھا بچپر میں جب اید ہوتی تھی ہر چیز کی خوشی ہوتی تھی ایک چیز کا دکھ ہوتا تھا اللہ صبح کہیں ممی ٹھنڈے پانی سے نہلوا دے یہاں تو روڈز پر نماز ہوئی ہے اس سائیڈ کی پوری روڈ بلک کی ہوئی ہے یہاں پر نماز پڑھی ہے لیکن کیسے پڑھی ہوگی؟ بارش ہوگی ہے نا سارا پانی اس میں نکل کے نیچے آ رہا ہے آج یہاں پر ساری روڈز کھالی ہیں کوئی ٹرافیک ہی نہیں ہے ایسا اگر روز ہو تو کیا ہی مزا ساری بسیں رکی ہوئی ہیں یہاں پہ میں بھی اید کے باد سٹار ہو جائیں گے اید کی نماز کے باد 10-11 واجے کے باد سٹار ہو جائیں گے میں آیا تھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے چلتا ہوں پھر مجھے خیال آیا ہے ہمیں تو کالوج بھی آج کھانا بیج رہے ہیں تو ابھی تو میں اسی کو لے کے جا کے دیکھوں گا آج کیا بیجتے ہیں تو پھر میں نے سوچا تھوڑا سا اید سے گھوم کے بھی چلتے ہیں موسم اچھا اور دیکھ کے چلتے ہیں یہاں پہ بھی باہر شامیانہ لگا ہوا تھا یہاں پہ بھی نہیں نواز ہوئی لگتا ہے ہم بھی چلتے ہیں کبرستان میں چلتے ہیں یہاں پہ کبرستان ہے یہاں پہ ہماری دوست دخنا ہی رہی ہے رو داتیت اس کا نام ہے گھر پہ جب ہوتے تھے تو عید کے دن صبح صبح اٹھتے اس سب سے پہلے نماز بیرا پڑھ کے کبرستان پہ جاتے تھے دادا کی دادیوں کی کبروں پہ جاتے تھے کے بعد نانا کی کبر پہ جاتے تھے یہاں سے میں جا ہی رہا تھا یہاں پہ اتنا زیادہ راش لگا ہوتے تو میں جے لہاں دیکھا کہ کبرستان ہے اور پھر میں یہاں پہ چلا گیا یہاں پہ بھی نماز ہوتی تھی یہاں پہ بھی نماز ہوتی تھی بارش نے سارا مسئلہ خراب کر دی آج مارکیت سورا تو سب کچھ بند ہے اس ٹھائم صبح صبح چلتے ہیں ابھی میں سوچنا ابھی واپس جالتے ہیں ایک اچھا تو کام ہو گیا کہ کالیج کا کھانا کھاتے ہیں بھائی صاحب آج ابھی پتہ ہے کیا ہوا دو انکل آرہے تھے اور پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے وہ مطلعہ ایسے کوئی لڑکے بھائی رہے تھے گاڑی مجھے جہاں تک لگ رہے کیونکہ وہ کٹ وٹ مار رہے تھے جیسے اس حساب سے مجھے لگا تو پیچھے سے گاڑی آتی ہے روڑ کے کنارے آج بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس وجہ سے روڑ کے کنارے پہ بہت زیادہ پانی جڑا ہوا ہے وہ انکل نا روڑ کے کنارے سے چل رہے تھے اس پانی سے تھوڑا بچ کے پیچھے سے آتے ہیں وہ فل سپیڈ میں اس پانی کے بیچ میں سے گزار کے لے جاتے ہیں گاڑی کو پورا پانی سپلیش ہوگے ان دونوں انکل کے اوپر پڑھ گیا اور وائٹ سلوار کے بھی اس پہنی ہوئی تھی پنجابی پورا گنڈا ہوا پتہ نہیں پیسے گالیاں بہرہ دے رہے تھے یہاں ڈرائیونگ کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ کپڑے پہنے کے جا رہے ہیں یہاں پہ نماز بہرہ ہوئی ہے آگے پچھے سارے لوگ کھڑے ہیں کھڑا سلو کریں کیونکہ ان پہ بھی پانی ہی گے گا اینی ہو ابھی میں واپس آگیا ہوں ہواسٹل ان دو انکلوں کا مجھے بڑا دوکھ لگ گیا بچاری آج انہوں نے اتنے اچھے اچھے سوٹ پہنے وہاں ان کا کام ہو گیا یہاں ڈرائیونگ ہے کیوں کیوں سے کیوں سے کپورے کے چھے کالیجر کھانا فریر کھانا ہمیں تو چھوڑے ناکو تھے کی دی ایسے آج کے کالیج اچھا خبر ہے یہاں بھی رکھ دو ایک سن میں سکوڑی لگاتا ہوں آ گیا دیا ہمارا کھانا میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ آہا اید مبارک سر یہ مونہ شکریہ الحمدلیلہ کو تھے نماز پرشن چھوڑے گیا ہمارا کھانا ابھی چل کے ہم کھاتے ہیں کالیج کا کھانا بھی ریک فاسٹ کرتے ہیں آج کیا کہتے ہیں آج تمہارے ساتھ ہنباکس کیا جائے تمہیں بتائیں کیا بھیجا جائے بتائیں دیتے ہے آہ کچھ کال blade gys کچھ دیتے ہونے کانے کو ہمارا کاللج پھر بھی اچھا ہے چکے کھانا دیتے ہیں یہ پانی ہوں سے ہے ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کیا بھیجا جائے ہیں کالگوں میں آہ یہ که پہنے کھانا اس میں حَلوہ اور اس میں کچھ ہlair ہے یہ کچھ ہھ اور ہے یہ کوئی بریانی پتا ہے د Ruins مجھ سے یہ کھانا تو کھایا نہیں بیائے لیکن اگر آپ مجھے پوچھوکے کہ احمد بھائی آج کا کیا پلان ہے آج دن کا تو ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے ساف سی باز رتا ہوں تو آپ ساتھ میں ہی جو کچھ بھی ہوگا آپ کو پاتا چا لے جائے ابھی تو میرا پلان ہے کہ بس اب یہ کپڑے ہوتارتا ہوں تو بیٹھتا ہوں آرہم سے جب کچھ بنتا ہے تاب آپ اٹھاتے میں سو گیا تھا کافی دیر تک ابھی اٹھا ہوں اب دیکھا کہ لنچ بھی آیا ہوا ہے تو میں میں دیکھا ہالتا ہوں لنچ کیا آیا ہوا ہے آج یہ یہ آیا ہوا ہے لنچ سبح وہ کھیج رہی تھی ابھی یہ پتہ نہیں کوئی پولاو ٹائپ کے دیکھو انفلینزا ان دا وائل کجاب بیج جاتی ہے آج بھائی تو ٹک ٹاک پہ وائرل ہے میں ابھی بھائی جا رہا تھا اچانک مجھے دکھا کہ یار گلڈنگ کے اوپر چڑھ کے بڑی نیلز برا بنا رہے پتہ نہیں ہے ٹک ٹاک کا کچھ ویڈیوز بنا رہے سبایید پڑنے کے بعد سے اب تک میں بس ہویا ہی ہوا تھا آج دن کو آج میں نے کچھ بھی نہیں گیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں تھوڑا سا بھائی تھوڑا سا فریش ہو جاؤں تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ کیا ہوں کیا کچھ چل رہا ہے ہے گائز دیکھو یار اس ٹائم ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہمارا کالنس کھانا میرا دے رہا ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ کیوریس ہوتے کہ احمد بھائی آج آپ اید کے دین کیا کھا رہے ہیں تو دینر میں یہ آیا ہوا ہے یہ پہ چکن ہے اور یہ در پتہ نہیں دل رائی سوڑا ہے سو گائز آج ویسے اید کے دین اتنا کچھ ایکسائٹنگ ہوا نہیں ہے لیکن سٹیل جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے جیسا میرا دن گوز رہا ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا اگر اچھی لگیا تو لائک شیئر سبسکراب گئے دینا اگر نہیں بھی لگیا تو آپ کی اپنی مزی ہے اور آپ بائی کو انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہو اللہ حافظ موسیقی